بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپر چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں دیر سٹوڈنٹس آج کی یہ میری ویڈیو آئی سی ایس کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنڈ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن سٹوڈنٹ نے آئی سی ایس کلیر کر لیا ہے یا جو سٹوڈنٹ آئی سی ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے کون سی اپرچونٹیز ہیں آئی سی ایس کے بعد کین فیلڈ میں جا سکتے ہیں ان کا کس فیلڈ میں زیادہ سکوپ ہے یا کون سی فیلڈ ان کے لیے سوی ٹیبل ہے سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اسی فیلڈ میں جائیے گا جس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے آپ بغیر کسی انٹرسٹ کے کسی بھی فیلڈ کو چوز مت کیجئے گا یہ دیکھ کر کہ اس میں کتنا پیسہ ہے یا اس کا کتنا سکوپ ہے آپ کو میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں مسال کے طور پر اگر آپ کا انٹرسٹ بائیلوجی یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں اگر آپ کو میت کرنے کو کہا جائے تو آپ یقینا نہیں کریں گے لہٰذا کسی بھی فیلڈ کو چوز کرنے سے پہلے آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کچھ چیز میں زیادہ اسپرٹ ہے اسی لحاظ سے اپنا شعبہ متخف کیجئے اور وہی فیلڈ اختیار کیجئے اب میں اپنے ٹاپک کی جانب آتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سی ایس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آئی سی ایس کے بعد آپ کے لیے پاکستان میں کون کون سی اپرچنیٹی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی ہیلپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے یہ ویڈیو آپ کو اچھی انفرمیشن دے رہی ہے تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اب میں آپ کو آئی سی ایس کی سکوپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو فیلڈ آتی ہے وہ ہے سوفٹوئر انجینئر سوفٹوئر انجینئر کیا ہوتی ہے اس میں آپ نے پروگرام جو کہ کمپیوٹر یا موبائل میں انسٹال ہوتے ہیں یعنی کہ اپلیکیشنز ان کے متعلق آپ سٹڈی کرتے ہو ان کو جنریٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیس کے سوفٹوئر پر آپ کام کر سکتے ہو یا خود کا ایک بزنس سٹار کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کی بی ایس کمپیوٹر سائنس میں آپ کمپیوٹر کے ہارڈوئر اور سوفٹوئر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہو کمپیوٹر کے ہارڈوئر اور سوفٹوئر بی ایس کمپیوٹر سائنس میں دونوں پڑھائے جاتے ہیں یہ دونوں کا کمبینیشن ہے جبکہ آئی ٹی میں انفرمیشن ٹیکنولوجی کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کمپنی میں کمپیوٹر اپریٹر کا کام بھی کر سکتے ہو آگے بعد آتی ہے بی ایس میتھ کی اگر آپ کو میتھ میں زیادہ انٹرس ہے تو یقیناً آپ اسی میں جائیے گا اس کے بعد آپ ٹیچر بھی لگ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی پرسنل اکیڈمی اوپن کر سکتے ہیں جس میں آپ سٹوڈنٹ کو میتھ کی سٹڈی کرا سکتے ہیں آگے بعد آتی ہے بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اب اس میں ہوتا گیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو موبائل کمپنیز ہوتی ہیں موبائل بنانے والی کمپنی اس میں زیادہ تر بورٹ کام کر رہے ہوتے ہیں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ اسی کے بارے میں سٹڈی کرتے ہو اس کے بعد آپ آرٹیفیشل کمپنی میں جوب کر سکتے ہو آگے بعد آتی ہے انگلیش کی بی ایس انگلیش بی ایس انگلیش کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ جوب کر سکتے ہو اور ٹیچر کی یعنی ٹیچر کی جوب کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی پرسنل اکیڈمی بھی اوپن کر سکتے ہیں جس میں آپ بچوں کو انگلیش کھائیں اس کے علاوہ آپ بی ایس انگلیش بی ایس اردو بی ایس فیزیکس کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ الیٹرونی انجینئرنگ بھی آپ آئی سی ایس کے بعد کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں جتنی بھی میں نے آپ کو فیلڈ بتائی ہیں تو ان کے مطلق آپ کو جوب ان کی سیلری اور ان کے سکوپ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات مل جائے گی تو فرینڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنی آراغ سے ارگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمٹ بوکس میں اپنا رائے لازمی دیجئے گا